کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک ایسا شخص تھا جو کبھی بھی توبہ پر ثابت قدم نہیں رہتا تھا جب بھی توبہ کرتا اسے توڑ دیتا ہے اس سال میں اسے بیس سال گزر گئی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی بھیجی کہ موسیٰ نے اس بندے سے کہہ دو میں تجھے سخت ناراض ہوں حضرت موسیٰ نے جب اللہ کا پیغام اسے دیا تو شدید غمگین ہوا جنگلوں کی طرف نکل گیا اور بارگاہ ہلاہی رب العزت میں ارز کرتا ہے کہہ رب زوجلال کیا تیری رحمت کام ہو گئی ہے یا میرے گناہوں نے تجھے دکھ دیا کیا تیری بخشش کے خزانے ختم ہو گئے ہیں یا بدوں پر تیری نظر کرم نہیں رہی کون سا گناہ تیری افو درگزر سے بھاری ہے میں بخیل ہوں تو کریم ہے کیا میرا بخل تیری صفت پر غالب آ گیا ہے اگر تیری بخشش کام ہو گئی ہے تو مجھ پر میرے گناہوں کا سارا عذاب اتر دے میں اپنی جان قربان کرتا ہوں اللہ نے موسیٰ سے کہا کہ میرے اسپندے کو پیغام دو کہ تم میری صفت کو پا گیا ہے اب وہ درگزر کو پہنچ گیا ہے ساری زمین تیرے گناہوں سے بھر جائے تو میں پھر بھی تجھے معاف کروں اور بڑی عمر کی عورتیں جن کو نکاح کی توقع نہیں رہی اور وہ زائد کپڑے اتار کر سر ننگا کر لیا کریں تو ان پر کچھ گناہ نہیں بشرت ہے کہ اپنی زینت کی چیزیں نہ ظاہر کریں اور اگر اس سے بھی بچیں تو یہ ان کے ہاتھ میں بہتر ہے اور اللہ سنتا ہے